بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ کی جا رہی تھی کہ شاید یہ میچ پشاور ظلمی جو ہے وہ جیت لے لیکن ناظرین لاہور قلندر نے کل کے میچ میں فتح حاصل کی اور جبکہ ٹاوس پچھلے تین دن سے یہی ہو رہا ہے کہ جو ٹیم ٹاوس جیت رہی ہے وہ میچ نہیں جیت رہی کل تیسرا دن تھا یعنی یہ جو ایک ریت بن گئی تھی ایک میت ڈیولپ ہو گئی تھی کہ شاید جو ٹیم ٹاوس جیتی ہے اسے سیکنڈ یعنی اننگ میں بیٹنگ کرنے میں آسانی رہتی ہے یا فیلڈنگ کرنا مشکل ہو جاتی ہے تو اب پچھلے تین میچز سے یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ ٹاوس کی اب اتنی اہمیت نہیں رہی ہے یعنی جو ٹیم اچھا پرفارم کرے گی وہ بہ آسانی جو ہے یہ میچ جیت سکے گی پی ایس ایل کے اس سیزن میں ہمیں بڑے ایکسائٹنگ میچز نظر آ رہے ہیں یعنی ایسے میچز جو کے لاسٹ مومنٹ تک چلتے ہیں یا ایک یا دو بولیں جب تک رہ جاتی ہیں اس وقت تک چل رہے ہوتے ہیں تو یہ بڑی بات ہے کہ اس پی ایس ایل میں ہمیں بڑے ایکسائٹنگ میچز نظر آ رہے ہیں اچھی کرکٹ شائقین کرکٹ کو کراچی میں دیکھنے کو مل رہی ہے اور آپ کو بتاتے چلیں کہ شائقین کرکٹ کی جو دلچسپی ہے اس کا اضافہ ہوتا جا رہا ہے یعنی اچھے میچز کی وجہ سے خاص طور پر جیسے آج میچ ہے کوئٹا گلیڈیٹرز کا اور اسلامباد یونائٹڈ کا تو کوئٹا گلیڈیٹر کو بھی کیونکہ کراچی کچھ لڑکے اس میں موجود ہیں اس لیے کراچی کی بڑی سپورٹ حاصل ہوتی ہے تو آج بھی ہمیں اچھے شائقین اچھی تعداد نظر آئے گی شائقین کی اسٹیڈیا میں بہرحال اپنے پروگرام کا آغاز کریں گے روزانہ کی طرح ہمارے ساتھ موجود ہیں کرکٹ آنالسٹ ہیں کرکٹر ہیں نوی زمیر صاحب ان قوم خوش آمدید کہتے ہیں اسلام علیکم سر ناظرین اس کے علاوہ ہمارے ساتھ ایک اور مہمان جو کہ کرکٹر بھی ہیں کرکٹ آنالسٹ بھی ہیں جبران ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام علیکم ناظرین اس کے علاوہ ہمارے ساتھ ایک ایسی آج مہمان شخصیت موجود ہیں جو سپورٹس جنرلسٹ ہیں تو ظاہر سی بات ہے بڑی تنقیدی نگاہ سے بھی کھیل کو دیکھتے ہیں ٹیمز کو بھی دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں سید قلب محمد اسلام علیکم آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں تو ناظرین یہ ہے آج کا جو احوال ہے یعنی اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کل کے میچ میں جس طرح اب لاہور قلندر کی پوزیشن سکور بورٹ پہ بھی اچھی ہوتی جا رہی ہے میں چاہوں گا کہ ایک دفعہ سکور بورٹ بھی دکھا دیں تاکہ اس کے بعد پھر ہم اپنے ڈسکیشن سے قبل یعنی ہاں یہ پوائنٹس ٹیبل ہم چاہیں گے کہ آپ دکھائیں اور ناظرین کو بتائیں کہ اب لاہور قلندر کیونکہ دوسرے نمبر پہ آگئے ہیں یعنی ملتان سلطانس چار میچز کھیلنے کے بعد چاروں جیتنے کے بعد آٹھ پوائنٹس کے ساتھ پہلے نمبر پہ ہیں لاہور قلندر تین میں سے دو میچز جیتے ہیں چار پوائنٹس کے ساتھ دوسرے نمبر پہ اسلامباد یونائٹیڈ دو میچز کھیلے ایک جیتا دو پوائنٹس کے ساتھ تیسرے نمبر پہ کوئیٹا گلائڈیٹرز کی ٹیم تین میچز کھیلنے کے بعد ایک ماہ جیتا ہے دو پوائنٹس کے ساتھ چوتھے نمبر پہ پشاور ظلمی تین میچز کھیلے ایک جیتا دو پوائنٹس کے ساتھ پانچوے نمبر پہ اور کراچی کنگز تین میچز کھیلے کوئی نہیں جیتا اور صفر پوائنٹس کے ساتھ چھٹے نمبر پہ ہے یہ ہے پوائنٹس ٹیبل کی پوزیشن اور اس پر بھی بات کریں گے اس کے علاوہ جو کل کا میچ ہوا لاہور کلندر ورسس پشاور ظلمی جو لاہور نے جیتا ہے اس پر بھی بات کریں گے لگے یہاں ناظرین ایک وقفہ وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حضر ہوتے ہیں دیکھتے رہیے پیپسی پریزنٹس یارکیٹ سکول جیتے گا پاکستان ایج بیل پی ایس ایل سیون پاورڈ بائی میڈی کام اور می باڈی سپرے سی ایل سپورٹس کلیب اے ایڈای گروپ اوپ کمپنیز اور اتمات آنلائن ایک سپو جی ناظرین ویلکم بیک ایک دفعہ پر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پیپسی پریزنٹس یارکیٹ سکول جیتے گا پاکستان ایج بیل پی ایس ایل سیزن سیون پاورڈ بائی میڈی کام اور می باڈی سپری سی ایل سپورٹس کلیب اے ایڈای گروپ آف کمپنیز اور اعتماد آن لائن ایکسپو تاظرین بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کل جو میچ ہوا پشاور ظلمی اور لاہور قلندرز کے درمیان لاہور قلندرز نے انتیس رن سے یہ میچ جیتا حالانکہ لاہور قلندر نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے جب ایک سو ننانوے رن بنائے اور دو سو رنس کا حدف دیا تو اس وقت شاید یہ بھی سوچا جا رہا تھا کہ شاید دوسری ہننگ میں بیٹنگ کرتے ہوئے چونکہ فیلڈنگ میں کچھ پرابلمز آ سکتی ہیں اس وجہ سے شاید پشاور ظلمی یہ میچ جیت جائے لیکن آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ کل رات کراچی میں اس طرح کی جو ڈیو فیکٹر ہے وہ نہیں تھا کیونکہ خوشک ہوا اچانک سے کراچی میں کل رات سے چل رہی ہے جس کی وجہ سے ڈیو فیکٹر نے اتنا رول پلے نہیں کیا اور پشاور ظلمی ہو سکتا ہے کہ ٹاس جیتنے کے بعد پہلے فیلڈنگ کرتے ہوئے اپنے آپ کو کمفرٹیبل سمجھ رہے ہوں کہ دوسری جب فیلڈنگ آئے گی یا ان کی جب بیٹنگ آئے گی تو اس وقت شاید مدد مقابل ٹین سے بال نہ سملے فیلڈنگ نہ ہو بولنگ میں گرپ نہ آسکے لیکن ایسا کچھ ہوا نہیں یہی وجہ ہے کہ لاہور قلندر سے یہ میچ جیت لیا بہرحال اس پر ہم بات کریں گے ہمارے جو پارٹسپینٹس ہیں نبی زمیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے ساتھ جبران علی موجود ہیں فیضان باقر صاحب نے جوائن کیا اسلام علیکم سر خوش آمدید کہتے ہیں آسیم خان امروی بھی نے ہمیں جوائن کیا سر آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں اور ہمارے ساتھ سید قلب محمد بھی موجود ہیں نبید بھائی سے آغاز کرتے ہیں سر اللہ اور قلندر مطلب جیت گئے ہیں اور آپ پوزیشن مستحقم نظر آ رہی ہے اور خاص طور پر ٹاس ہارنے کے بعد اگر کوئی ٹیم جیت رہے ہیں تو اسے بڑی مضبوط ٹیم سمجھا جا رہا ہے کیا کہیں گے آپ جو لاہور کے ٹیم ہیں وہ اس دفعہ جو ان کے ارادے ہیں جو پچھلے سالوں نے جس طرح کنٹینیو کیا تھا اس چیز کو انہوں نے اپنی پرفارمنس کو کنٹینیو رکھنے کی پوری پوری کوشش کی ہوئی ہے کہ انہوں نے ان کو یہ پتا ہے کہ اب ہم نے اس ٹورنمنٹ کو مس نہیں کرنا آگے لے کے جانے اور سب سب ایک ایڈوانٹی جن کو یہ ہے کہ فخر وہ اچھی فارم میں ہے تو یہ بڑا پریشر کم ہو جاتا ہے کپتان کے اوپر در شاہین شاہ فریدی کی جو کپتان یہ ہے اور پھر جو ان کی باولنگ سائٹ ہے لاہور کی تو وہ ایسی باولنگ سائٹ ہے ان کی جو آپ سمجھ لیں کہ دنیا کی بہترین باولنگ میں سے نمبر ایک ہے شاہین شاہ فریدی کو ابھی ایسیس نے اپنا ایوارڈ دیا اسی حوالت ہے باولنگ کے حالے سے اور اس کے ساتھ راشد خان بھی اس ٹیم کے اندر کھیل لے ہیں اور حاری سوہل جو آری سوہل جو کھیلے ہیں ماشاءاللہ تو ان کی پوری باولنگ سٹرنس بڑی سٹرونگ ہے اور بہتی مطلب ٹو ہنڈر کا جب انہوں نے بورڈ پر جب سکور لگا دیا تو ہمیں یہ نظر آ رہا تھا کہ یہاں پر اس باولنگ کے خلاف رنس کرنا اتنا آسان نہیں ہوگا اور وہ انہوں نے ثابت بھی کیا وکٹ پر دیکھیں جیسے آپ نے بتایا کہ ڈیو فیکٹر کا وکٹ پر نہیں تھا مکل نہیں تو یہ چیز نے بڑا فائدہ پہنچایا لاہور کے ٹیم کو اور لاہور کے پلیئرز تو ایسے ہیں جو پاکستان کی آدھی باولنگ ہیٹ کھیل لیے تو ان کو تو اورانا اتنا آسان کام نہیں تھا ایسے بڑے سکور کے بعد آج کل چونکہ شام کے وقت سنیک کا بھی دل چاہتا ہے اور یہاں مجھ سے رہا نہیں گیا لیز موجود ہے اور تو پھر میں نے سوچھا کہ کیوں نہ میں اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جوہنا لے سے کچھ یہ منج بھی کرتے رہے اور ساتھ ساتھ ہماری باتیں بھی چلتی رہیں آجہا قلب محمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں قلب محمد صاحب جوہنا بڑے اچھے سپورٹس آنلسٹ ہیں تو ظاہر سی بات ہے بہت سی چیزیں جو آنکرس نہیں کر سکتے ایکسپرٹس نہیں کر سکتے سپورٹس جنرلسٹ جو ہوتے ہیں وہ بڑی گہری نظر رکھتے ہیں قلب محمد صاحب کل کا میچ آپ لاہور کا اتنا بڑا سکور اور ایک سو نینانوے رن کا انڈیویجولز سکور سارے اچھے رہے چھاسٹھ چالیس یعنی پوری ٹیم نے پرفارم کیا کسی ایک پلئر پہ انحصار نہیں کیا گیا کہ اگر اس کی وکیٹ گر جائے تو پوری ٹیم ڈاؤن ہو جائے کیا کہیں گے آپ لاہور کلندر کی حوالے سے لیکن لاہور کلندر کی جو پرفارمنس ہے ابھی تک تھوڑا اوڈ اس ٹورنمنٹ میں ایک میچ وہ ہارے اور اس کے بعد انہوں نے جس طرح کم بیک کیا ہے وہ بڑا زبردست ہے صرف فقر زمان نہیں بلکہ محمد حفیظ نے جس طرح کی پرفارمنس دی انیس گیندوں پر سیتیس رنز انہوں نے بنایا تو ان کی ایننگ بھی بڑی ویلیو ایبیل ہے بیچ میں لاہور کلندر کا سکور رک گیا تھا لیکن حفیظ نے جس طرح تیزی سے رنز سکور کیا تو ان کو بھی بڑا کریڈٹ جاتا ہے پھر شاہنچاہ افریدی کی باولنگ آپ دیکھئے چار آور میں انیس رنز دیئے وہ بھی ایک بڑا پلس پوائنٹ ہے اس کے علاوہ کامران غلام کی باولنگ بہت اچھی تھی جو ایک اور باولر ہیں ان کے زمان خان زمان خان ان کی باولنگ بہت اچھی تھی تو یہ بڑا پلس پوائنٹ ہے لاہور کلندر کو ساتھ ساتھ ویکٹ بھی ان کے فیور میں تھی اور آخر میں میچ ڈیویڈ ویزے کی باولنگ بھی بڑی زبدست تھی دو آور میں انہوں نے گیارہ رنز دیئے تو لاہور کلندرز تھرو آؤٹ پوری ٹیم ان کی کھیل لہی ہے پوری ٹیم پرفارم کر رہی ہے اور فیلڈنگ بھی ان کی بڑی اچھی ہے جس طرح فقر نے ایک کیاڈ ڈراؤپ کر دیا لیکن اس کے بعد انہوں نے جس طرح رن آؤٹ کیا ایک بیٹس مین بہت زبدست وہ مومنٹ تھا اور مورال جو ہے ان کا ڈاؤن نہیں ہو رہا لاہور کلندرز کا اگر کوئی غلطی ہو بھی جاتی ہے تو اس کو کور اپ کر لیتے ہیں یعنی اس غلطی کی وجہ سے مزید ڈاؤن نہیں ہوتے اچھا ابھی ہمیں جوائن کیا ہے فون لائن پہ گروپ مینجنگ ڈائریکٹر میڈی کیم گروپ آف کمپنیز جناب جنیت خلیل نینی طالبالہ نے جنہیں ہم خوش آمدید کہنا چاہیں گے اسلام علیکم سر خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو سلام حمد الرلا بجائیں سر سب سے پہلے تو آپ کو بہت بہت مبارک بات آپ کی ٹیم لاہور قلندر جو ہے وہ کامیاب ہوئی ہے کل کے مانچ میں پشاور ظلمی کو شکست دیکھے اور آپ کا جو می باڈی سپری ہے فریکمنس پارٹنر ہیں آپ لاہور قلندر کی کیا کہتے ہیں سر لاہور قلندر کی فتح کے حوالے سے دیکھیں سب سے اچھی چیز تو یہ ہے کہ جو ایک پی ایس ایل کے ساتھ ایک مٹ لگی ہوئی تھی کہ جو ٹاوز جیتے گا وہی ٹیکنڈ بیٹنگ کر کے مان جیتے گا وہ پشلے تین میکسز میں جو نا وہ ٹوٹنا شروع ہوئی ہے تمام ٹیموں کا حوصلہ جو نا وہ بلند ہوا ہے کہ ٹاوز ہاننے کے بعد ہمیں میکس ہاننا نہیں ہے اگینڈ بی ہی آن اوپشن اور کل جو نا وہ ہر سارے ایسے پوائنٹس ہیں جہاں پر لاہور قلندر نے جو نا سٹارٹنگ اچھی کی کے بعد انہوں نے آخر میں دیاشت خان نے جس طریقے سے آٹھ بولوں پر بائیس رن بنائے تو ایک جو ٹوٹل پشاور کو ایک سو ون سیمیٹی فائی یا ون ایٹی نکر آرہا تھا وہ ایک جم سے جو نا وہ ون نائیٹی نائی جو نا وہ ٹوٹل ہو گیا اور افکورس آری میچور باتنگ اور محمد افیس اور اس کے بعد جیسے انہوں نے سٹارٹ کیا پہلی اوور میں شہنچہ افریدی نے جس طریقے سے بازائی کو بولد کیا تو پورا پریشن جو نا وہ ٹرانسر ہو گیا تھا پشاور کی طرح اگن ایسے پشاور مانجمنٹ کہ انہوں نے بہت ہی اچھی فائٹ کی اور بہت ہی طریقے سے جو نا انہوں نے گیم جو نا کم باک کیا اور اور ایسے پی ایسے پی ایسے میں جو سب سوالہ مزہ آرہا ہے دیکھنے میں وہ یہی آرہا ہے کہ کوئی بھی میچ جو نا اب تک جو نا وہ ون سائیڈیڈ نہیں ہوا مجھے سر مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو ڈیو فیکٹر ہے کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کل چونکہ کراچی میں خوش خبار آپ سے چل رہی ہے تو کیا اس وجہ سے ٹاس ہارنے والی ٹیم کو ایڈوانٹیج حاصل ہوا یا اگر کل ڈیو ہوتی بھی رات میں تب بھی لاہور کلندر کی ٹیم جیت جاتی کیا کہیں گے سر دیکھیں سیکنڈ اننگ میں جو نا جیسنگ کا جو نا پریشر تو ہوتا ہی ہے ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہوتا لیکن پھر بھی جو نا وہ ڈیو فیکٹر صاحب میں آتا ہے پاس بولر سے بال جو نا گریپ کی نہیں جاتی اگر آپ نے اس سے پہلے والے بھی سارے ناچز دیکھے ہوں گے تو پاس بولر جو نا بہت زیادہ کھلٹو سے جو نا وہ کرا رہے تھے وہ وہی وجہ ہے کہ ان کے ہاتھوں سے جو نا بال سلپ ہو جاتی ہے بڈ تس is not an excuse ملکہ یہ پوری professional league ہے everybody is paid properly ہر ایک آدمی کھیلنے کے پیسے لے رہا ہے اور تو فارم کرنے کے پیسے لے رہا ہے تو یہ کہنا کہ یا ڈیو کی ہم ہار گیا یا ہم جید گیا تو یہ کوئی reason ہی نہیں ہے یوں تو اب ہوگی ہر جگہ پر ہوگی اگر آپ یو ای میں کھیلیں گے انڈیا میں کھیلیں گے اس ٹائم کے اوپر تو موسم ہی کچھ ایسا ہے اور اسی کے اوپر آپ کو practice بھی کرنے چاہیے اور کوشش اسی چیز کے لیے ہوتے ہیں کہ آپ کو ایسے موقعوں کے لیے practice کرائیں تاکہ آپ crush point کے اوپر جانا فارم کر سکیں مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا سمجھتے ہیں لاہور کی ٹیم کے چانسز اس دفعہ کتنے دیکھ رہے ہیں ساتھوں سیزن ہے اب تک لاہور ایسی ٹیم ہے جس نے ٹائٹل نہیں اٹھایا دیکھیں انفرشنیٹلی بات جو آپ کریں وہ بلکہ ٹھیک کر رہے ہیں لیکن پی ایسل کرنا چاہنا ٹائٹل سے بھی زیادہ جو امپورٹن چیز ہوتی ہے وہ بیسیکلی فرانس فالوئنگ ہوتی ہے اور بغیر ٹائٹل اٹھائے ہوئے بھی اور لہور کلندر کی جو میں بڑی سانس فالوئنگ ہیں اور آئیں لہار کلندر wears دی اونلی ٹیم جو بیسیکلی جو اور کرید کے اوپر وہ میندہ کر رہی ہے اور نیس تار یا یہی ریکسٹرز کو جو جوڑنہ وہ کریکٹر بنانے کی کوشش کر رہی ہے یہی وجہ ہے کہ پورے پنجاب میں ان کا جوڑنہ وہ فالوئنگ ہیں کرانسی میں بھی ان کا فلنگ موجود ہے کل کے نیچ میں آپ نے دیکھا پاکیتان کے اندر کراچی کے اندر پری ٹھیکٹا آگا آدھی جنہ وہ پکٹونوں کی بھی ہے لیکن سیل کل جنہ کو لاہور کے لاندر کے جنڈے زیادہ نظر آ رہے تھے بلکل اپلاوز لاہور کا لاندر کے لیے بلکل زیادہ تھا ہاں لا بڈ آئی سنگ ییسی آئیڈ ملہب آئی سنگ اس دفعہ ان کو ٹائٹل اور کومنیشن بھی بہت اچھا ہے مجھے بس کل ایک کسی کمی نظر آئیں آئی سنگ ان کو پروپر کیپر کھلانا چاہیے میک سٹانڈڈ کیپر نہیں کھلانا چاہیے کیونکہ دو کیچز چھٹنا ایک وائٹ چھوڑنا یہ کسی بھی بڑے میچز کے اندرہ بہت بڑا نقصان ہوتا ہے تو آئی سنگ ان کو اپنے کیپر کی ذرا تھوڑا توجہ دینی چاہیے آج سر آج جو میچ ہے کوئٹا گلائیٹرز اور اسلام آباد یونائٹڈ سر کیا کہنا چاہیں گے کوئٹا گلائیٹرز کے حوالے سے ایک میچ اب تک جیتا ہے انہوں نے تین میچز ان کے ہوئے ہیں اسلام آباد یونائٹڈ زیادہ میچز کھیلے ہی نہیں ہیں انہوں نے بھی ایک میچ جیتا ہے پوزیشن کموبش دونوں کی ایک جیسی ہے کیا سمجھتے ہیں سر کونسی ٹیم سٹرانگ ہے آج کے اس میچ کے لیے دیکھیں اوور آل جو نا وہ آگے میں کوئی بولوں گا کہ بھائی یہ تی ٹوائنٹی گیم آپ بہت زیادہ جو نا اس کے اوپر پیڈکشن کے اوپر یا ٹیم کے اوپر ریلائی نہیں کر سکتے ہیں جیسے ہم نے بھی ٹی ٹوائنٹی ورلڈ کپ دیکھا پاکستان اور انگلینڈ جو نا دون ہی بہت سٹرانگ جو نا کینیڈیٹ تھے ٹی ٹوائنٹی ورلڈ کپ اٹھانے کے لیے اور انپورچنیٹلی آسکر لیے گیا بلکل تو اب بیسکلی دیکھیں جو جس دن بہتر کین کھیلے گا جس ٹائم پر بہتر گیم کھیلے گا وہی ٹیم جیسے گی پاکستان اور آن تا پیپر سانب آج انائٹیڈ بہتر کمبنیشن دن کوئیٹا کوئیٹا کے اندر دی آنلی فیکٹر جو جو بیسکلی میسنگ ہے وہ بیسکلی تھوڑا سی سرفراز کی جانا وہ کامنیس اور اس کی اپنی پرفارمنس کا ہے اگر ایسنگ اگر وہ پروپر طریقے سے آج پرفارمنس کرنے میں کامیاب ہو گئے یا میبی چانسٹ کے کوئیٹا جانا دوبارہ سے ٹرائک کے پر آجا پر شاید آپ کی نالج میں ہو سرفراز نے ایک رد عمل بھی شو کیا سلمان بٹ نے کچھ کومنٹس دیئے تھے ان کے لیے اور اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ کم از کم ایک ٹیم کے کپتان کو سابق کپتان کو ناشنل ٹیم کے تینوں فارمنٹس کے کیپٹن کو اگر کوئی کمنٹ دے بھی رہا ہے تو اسے دینا نہیں چاہیے تھا یہ بات ظاہر کرتی ہے کہ شاٹ ٹیمپر ہو گیا ہے یعنی سرفراز احمد کا کیا کہیں گے سراب لیکن شاٹ ٹیمپر تو نہیں ہوا ای تینک تھوڑا سا جانا فرسٹیٹڈ ہے اور تھوڑ زیادہ ڈیسپریٹ ہے آپ کا مات جیتنے کے لیے بھی اور پاکتان ٹیم میں کمباک کرنے کے لیے بھی اور اپنی پرفارمنس کو لے کے بھی بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اس کو کتائی صورت میں جانا باہر بیٹے ہوئے کسی بھی پلیئر کو جواب یا کسی بھی ایکسپرٹ کو جواب نہیں جانا تقریبا کوئی تیس چالیس چانل جانا وہ پاکتان کے اندر سپورٹس کو اس پر کور کر رہے ہیں اور آپ الگ الگ ٹاپکس کو لے کے پی ایسر کو کور کر رہے ہیں تو کیا تمام ایکسپرٹ کی رائےوں کے اوپر جا کے جانا آپ ان کو جواب دیتے رہیں گے جواب دیتے رہیں گے اور اس کے اندر جانا کوئیٹا گلائٹی ٹرکی ہے ماننجمنٹ کو بھی ایکسن لینا چاہیے کہ ان کو بھی سٹراس کو جا کے جانا سمجھانا چاہیے کہ بھائی یور آنسر ایس ونگ دے ماچز اور پرفارم یورسلس یور آنسر ایس نوٹ جو بھی جانا سلمان بٹ کو ایک تو بیسی ہی وہ بہت ہی آنپروفیشنل آنسر دیا ہے سلمان بٹ اپنی کیے کی سزا کاٹ سکا ہے اب آپ دوبارہ بار 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 چیزوں کو باپس لاکن کو بلین تو نہیں نکتے ہیں ٹھیک ہے سر بہت بہت شکریہ جنید بھائی آپ نے پرگرام کے لیے وقت نکالا ناظرین گروپ میریجنگ ڈیریکٹر میڈی کائم گروپ آف کمپنیز جنید خلیل نے نیدالبالہ ہمارے ساتھ آن لائن موجود تھے اب کچھ مزید ہم اس پہ بات کرنا چاہیں گے فیضان باقر صاحب کیا کہتے ہیں سر فراس کچھ فرسٹریٹڈ نظر آ رہے ہیں میں نے جس طرح پہلے میچ میں بھی شکر کیا تھا وہ آ نہیں رہے وہ ہیں فرسٹریٹڈ کافی ٹائم سے ظاہر ہے کہ حاصلہ اور واقعہ ان کے ساتھ دیکھ لیں کہ یہاں سو نو اگلی ٹوئٹ میں آپ کا نام آ جائے اچھا ہے یہ بھی ایک اچھی حسائن ہے مارکٹنگ کی بارہل میں نے ان کے لیے کیا ہوں گا جو فرسٹریٹڈ بہت عرصے سے ہیں بٹ اچھی بات کیا ہے جیسے جنرے پہلے نے کہا کہ وہ بیٹ سے پرفارم کر رہے ہیں اپنی کپتانی سے شو کر رہے ہیں لیڈر وہی ہوتا ہے جو شو کرتا ہے اپنی لیڈرشپ سے زبان استعمال کرنے کے لیے تو ہم بیٹھ ہیں نا تنقید اور اسلحہ وہ عوام کا کام ہے کرنا آپ کا کام ہے گراؤنڈ میں کرنا آپ میچور ہیں آپ کی اس ایج میں کہ آپ کو بار بار کوئی برف رکھ کر کولین کام نہیں کرائے گا ہر کوئی ان کے کولین کام کی بات تو کرتا ہے لیکن کیا نہیں سکتا حاصل بھائی کیا کہتے ہیں سمجھتے نہیں آپ کے بہتر یہ ہوتا ہے کچھ ایکسپرٹس کو بھی تنقید کم کرنی چاہیے ہمارے ہاں ہم بھی کر جاتے ہیں سر کوئی وہ نہیں ہے لیکن یہ کہ بعض دفعہ یہ کچھ زیادہ سلمان بڑھنے بھی باتیں جیسی کیتی جو کمنٹس دیئے تھے نام لے یا نہ لے کیا کہیں گے اصل میں بات یہ ہے کہ دیکھیں سرفراز نے جو ہے نا پقریبا ہی اتنے اینا لسٹوں ہیں جو ان کے اوپر کرٹیسزم کر رہے ہوتے ہیں کرٹیسز کر رہے ہوتے ہیں ان کے رسپانس نہیں کرتے ہیں بکوز یہ پلیئر ہیں ان کے ساتھ کے پلیئر ہیں تو انہوں نے شاید اس نوعیت کو سمجھتے ہو اس کو ریپلائے کر دی جبکہ کرنا نہیں چاہیے اور بلکل میں سیکنڈ کروں گا فیضان بھائی کو جنید بھائی کو کہ اپنے بیٹ سے ان کو پرفارم کرنا ہے ریپلائی دینا ہے ریسپونس کرنا ہے اپنی پرفارمش سے ریسپونس دینا ہے اپنی وکٹی سے پرفارمش دینا ہے اور ایسا نہیں ہے کہ کوئیٹا کی لیڈیٹر کوئی کمزور ٹیم ہے بہت سٹرانگ ٹیم ہے نہ ہی سرفراز اگر کوئی بیٹ پیچ کسی پلیئر کے پر ہوتا ہے تو ہوتا ہے بلکل فرسٹیشن کا شکار ہوتا ہے لیکن ایسے ٹائم کے اندر آپ نے اپنا آپ کو شو کرنا ہے کمپوز رکھنا چاہیے ایک چوٹی تھی چیز ہمیں بریک پہ جانے جبران سے بھی بات کریں گے اور سید قلب محمد سے یہ بھی جانیں گے کہ ایتھیکس کس طریقے سے مینج کرنے چاہیے ہم نے بڑی بڑی چیزیں دیکھی ہیں سپورٹس میں کبھی شوہ بختر کا ڈاکٹر صاحب سے پھٹا دیکھ لیا اور دوسری چیزیں دیکھ لیں شوہ بختر کے اکثر ہم نے کومنٹس دیکھے ہیں تو کس طریقے سے اپنے ان ایتھیکس میں رہتے ہوئے کام کرنا چاہیے اس پر بات کریں گے ایک وقفہ ناظرین وقفہ کبھا دوارہ آپ کو خدمت میں حضر ہوتے ہیں دیکھتے رہیے پیپسی پریزنٹس دی آرکیٹ سکول جیتے کا پاکستان ایج بیل پی ایسل سیون پاورڈ بائی میڈی کیم این می بوڈی سپری ناظرین بریک کے بعد ہم واپس آئے ہیں بریک پہ جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ پلیئرز جو تنقید کرتے ہیں ایک دوسرے پر یا جس طریقے سے اس کا جواب دیا جاتا ہے ہم نے شوئے بختر کو بھی پہلے دیکھا اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جی تنقید میں نہیں کرنی چاہیے پھر اس کا جواب اگر اس چیز کو ختم کرنا ہے تو پھر بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو روک لیں سید قلب محمد ہمارے ساتھ موجود ہیں کیا کہتے ہیں سر اس کا کچھ زیادہ ہی نہیں ٹرینڈ چل گیا ہے بیشنگ کچھ جان بوچ کے بھی کی جاتی ہے تاکہ ذرا سا ایک وائرل ہو چیزیں ایک اس چیز کو موقع ملے اور مشہور ہونے کا ایک چیز جو سب سے اہم ہے وہ یہ کہ سرفراز کی پرفومنس یہاں پہ بہت نیچے چلی گئے یہ ان کی پرفومنس کا جو گرافہ ہے وہ نیچے گیا ہے اور اس کے اوپر کام ایسا کیا گیا کہ ان کے اوپر مزید تنقید کی گئی تاکہ وہ اور پریشر میں آ جائیں اور اور ان کی ٹیم جائے وہ نیچے چلی جائے اچھا وہ سرفراز احمد باہر کیا گیا ٹیم سے تو وہ پریشر میں آ گئے اور ان کی جو فرسٹریشن ہے وہ لازمی بات ہے کہ کوئی آدمی اپنے پیک پر ہو اور وہ آپ کو بڑے ٹورنمنٹ جیت کے بھی دے رہا ہو اور اس کے بعد آپ اس کو ٹیم سے اس طرح نگال دیں جس طرح انہیں نگالا گیا اور پھر لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی ان کو عزت دو بورڈ کو پتہ نہیں کیا کیوچھ کہا گیا لیکن اس کے باوجود بھی کچھ نہیں ہوا لازمی بات ہے کہ وہ فرسٹریٹ ہوں گے انسان ہے کیونکہ جو ہیومن بیہیوئر ہوتا ہے اس کا ہر ایک پہ اثر پڑتا ہے چاہے کھلاڑی ہو چاہے کوئی بھی ہو تو اس کے اوپر اثر پڑا اور یہی بیان جب دوبارہ دیا گیا تو اب ان کی پرفومنس پر جائے وہ اثر پڑا اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو کوئٹا گلیڈیٹر کی پرفومنس ہے وہ اس سے میٹر ضرور کرے گی اس بیانات سے کیونکہ اگر سرفراز دوبارہ سے فرسٹریٹ ہوں گے گراؤنڈ میں پریشر میں آئیں گے تو اس سے اسلام آباد یونائٹڈ کو یا دیگر مخالف ٹیموں کو فائدہ ہوگا فائدہ پہنچے گا جبران کیا کہتے ہیں یہ جان بوچ کے فرسٹریٹ کیا گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سلمان بٹ کامیاب ہو گئے نا ان کو جواب نکلوانے میں دیکھیں پی ایس ایل ابھی آپ کا بہت بڑا برینڈ بن چکا ہے جب بھی لوگوں کا انٹرسٹ کسی چیز میں بڑھ جاتا ہے تو اس کی پوزیٹیو سائیڈ اور نیکٹیو سائیڈ ڈسکس ہوتی ہیں یہ چیز سرفراز بڑے اچھے سے جانتا ہے اور جیسے فیزان بائی نے بات کی بڑی اچھی بات کی کہ پرفارمنس سے جواب دینا ہے ایکشن سپیکس لاؤڈر تین دی ورڈز اور ان کو بتانا ہے ابھی یہ لگ رہا ہے جیسے کہ جب بھی کوئٹا کا میچ ہوتا ہے گراؤنڈ میں دو نہیں تین کومنٹیٹر دو آوٹسائیڈ ڈگراؤنڈ کومنٹری کر رہے ہیں اور انسائیڈ ڈگراؤنڈ کومنٹری کر رہے ہیں ان کو اپنے ٹیمپر پہ تھوڑا کنٹرول کرنا پڑے گا سیکنڈ لاس میچ میں بھی ہم نے دیکھا جب نسیم جا سرفراز کو کہہ رہے تھے کہ ان کو ایک فیلڈر دیا جائے تو سرفراز نے فیلڈر دینے سے منع کیا جب آپ کے پاس اپنا پلین ہے آپ اس کو صحیح سے ایکزیکیوٹ کرو وہ ڈیلیور کرو ایم سوری ٹو سیئے دیٹ وہ ڈیلیور نہیں ہو پا رہا نہ ہی کیپٹین سی سے نہ ہی پرمومنٹ سے اب دیکھیں ہوتا کیا ہے کپتان جا گرانڈ میں ٹیم لے کے کھڑا ہوا ہے پلین سے بولا آپ بولو ہے مجھے بولنے دو ایک لے لے کر رہا ہوتا ہے کپتان بولتا ہے اس جگہ پہ گین کرنی میں نے یہ فیلڈ لگائی بھی آپ سے بات کر رہا ہے میں ایک مثال دے رہا ہوں کپتان بولتا ہے بولر کو میں نے آپ کو یہ فیلڈ لگائی ہے آپ نے اس ایریے سے چکے کھاؤ ایک لفظ نہیں بولا آپ بولر یہ کرتا ہے بولر الفاظ یا گالی دیتا ہے یہ ہوتا ہے سر آپ نے آپ نے دیئے سر کپتان گالی کبھی نہیں جاتا اگر کوئی کپتان سے غلط بات نکلتی بھی ہے تو وہ ٹیم کی بہتری کے لیے ہوتی ہے ٹھیک ہے اس میچ کو بین کرنے کے لیے ہوتی ہے سرفراس کا کیا رویہ ہارش رہتا ہے ٹیم کے ساتھ فیدان کیا کہتے ہیں رویہ ہارش اپنا آپ ساتھ ہی رہتا تو ٹیم پر نکال آتا ہے بادی کے اپنے اندر کا جو وہ مواد ہے نا وہ کہیں تو نکلے گا نبید بھائی کی بات ماشاء اللہ کراہی کی افتان رہا ہے فرس کارس ٹھیکٹر میں سلام پیش کرتا ہوں مگر آج یہ بات کر کے انہوں نے مجھے تھوڑا حیرانگی میں اور پریشانگی میں ڈھال دیا بولر میں ہوں آئیم رائیڈا میں آفریک بولر پلائنگ کر کے صحیح بات ٹھیک ہے ایوان میڈو لگیڈ وان میڈون اوٹسائیڈ ڈھال دی گرانڈ آفٹر سرکل ہو اسی تو کپٹن می آئیم دو بولر سوری پر بے اسیس ٹوٹلی رون دسٹیڈ میں چلے دیگے چلے دیگے اب ہم میرے بھائی بھائیو آپ صرف ہم جو اینا وہ لینے جا رہے ہیں لاسٹ کومنٹ سر کرکٹنگ پاتھ کر رہے ہیں کوئٹا گلیڈیٹرز یا اسلامباد یونائیٹیڈ آج کے میچ کے والے سے اسلامباد یونائیٹڈ کو اجہانسی لوگا سر صرف مجھے فائنل نام دی جگا اسلامباد یونائیٹڈ کو اجہانسی لوگا چیک ہے یہ آپ بتائیں سر i will go with کوئٹا گلیڈیٹرز کوئٹا گلیڈیٹرز واح 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 i will also go with کوئٹا گلیڈیٹرز آپ بتاچ ویون رچڈ اس میں کوئٹا گلیڈیٹر شیک میں ویون رچڈ کی جیت آپ کیا کہتے ہیں سرفراز اور من کی نہیں سرفراز کی جیت نہیں ہوگی اس کی وجہ یہ ہے اس کی وجہ بتا دوں سرفراز ایک ایسا پلیئر ہے جو گیارہ سنیز جیتنے کے بعد اس کو کپتانی سٹ آیا جیم ونس کی جیت ہوگی جو پلیئر آئی تیم من کی جیت ہوگی وہ جیتے گا بلکہ میں کوئیٹا کی طرف جاؤں گا بکس ٹیم تو بہت جانتار سید قلب محمد آپ اکیلے رہ گئے ہیں سر کوئی مسئلہ نہیں ہے اکیلے رہ گئے بات یہ کہ کوئیٹا گلیڈیئٹر کا ریکارڈ اگر آپ دیکھیں تو نیشن سٹیڈیم میں دونوں ٹیموں نے ایک ایک میچ کھیلا ہے ایک میچ جیتے کوئیٹا ایک میچ جیتے اسلام تو یہ برابر ہے سر آپ یہ آج کا جو میچ ہے فیضہ کر دے گا سر میں شکریہ دے کھلنا چاہوں گا بہت بہت شکریہ سید قلب محمد آپ کا آسیم خان صاحب آپ کا فیضان باقر صاحب آپ کا شکریہ نبی زمیر صاحب جبران علی آپ کا بھی شکریہ ناظرین پروگرام گاوستان پر پہنچتا ہے مجھے بلند اقبال کو اجازت دیجئے اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ